الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی توریت و زبور انجید وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں کما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے نیا چہرہ آتا ہے تو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا نہیں ہے لیکن جب کوئی قریبی رشتدار اس کے سامنے آتا ہے تو چہرے کو دیکھتے ہی وہ اس کا ذہن یہ کہتا ہے یہ تو شکل دیکھی ہوئی ہے بلکہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو چہرہ دیکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعجب یہ سوال پہلا نہیں ہوتا مراد یہ ہے کہ زبور توریت و انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے چہرے مبارک کا نور اور آپ کا حسن و جمال اس اندازہ بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضور کے چہرے انور دیکھتے ہی ایمان لے آئے کہ آپ کا چہرے انور توریت زبور اور انجیل کی بٹائی ہوئی نشانیوں کے این مطابق اور جو اس کے عالم تھے وہ بغیر دیکھے اپنی نگاہوں میں حضور کا تصور رکھتے تھے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے ایمان وہی لاتا ہے جو اپنا بھلا چاہتا ہے موسیقی